بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزمان ماسٹر شیف میں اپنے موزد ناظرین اور پیارے دوستوں میں ماسٹر شیف کے کچن میں خوش شامدید کہتا ہوں ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے میرے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین آج میں آپ کے ساتھ شادیوں میں بننے والے چینیز رائز کی ریسپی کو شیئر کروں گا جو سادہ ہے اور پلاو کی طرح ہوتے ہیں جب آپ کے گھر میں مہمان آئے تو آپ اس ریسپی کو بنا کر خوب تعریفیں حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا تو چلے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے پاس تین گلاس کے برابر چاول تھے جن کو میں نے بگوکہ رکھ لیا ہے 35 منٹ کے لیے اس کے ساتھ یہ میں پاس بول لسٹیکن ہے اور یہ میں پاس کیوب کٹے ہوئے علو ہیں یہ میرے پاس مٹر ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ میرے پاس گاجنیں ہیں یہ شملہ مرچ ہے اور اس کے علاوہ رائز بنانے کے لیے میرے پاس ادھر گلسن کا پیسٹ ہے کالی مرچوں کا پورٹر ہے یہ چکن پورٹر ہے یہ نمک ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ میرے پاس آئل ہے تو سب سے پہلے پین کو گرم کر کے میں اس کے اندر تین چوتھائی کپ کے برابر جو ہے وہ آئل ڈال دوں گا یعنی تیل اس میں ڈال کر اس کے اندر میں ایک کھانے کے چمچ کے برابر ادھر گلسن کا پیسٹ ڈال دوں گا اور اس کو اتنی دیر تک پکانا ہے جب تک یہ لائٹ برون ہو جائے تو جب یہ ادھر گلسن لائٹ برون ہو جائے تو آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ بون لیس کیاوہ کیوب چکن جو آپ نے اس کے اندر آدھر کلو کے برابر ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد آپ نے چکن کو اتنی دیر تک پکانا ہے تاکہ اس کا کلر سفید ہو جائے تو جب کلر اس کا تھوڑا سا چینج ہونے لگے تو آپ نے اس کے اندر جو ہے یہ نمک ڈال دینا ہے ایک کھانے کی چمچ کے برابر اور یہ چکن پوٹر بھی اس کے اندر ایک کھانے کی چمچ کے برابر آپ نے ڈال کر اس میں جو ہے آپ نے یہ آلو جو ہے یہ ڈال دینے ہیں اور اس کے ساتھ یہ مٹر جو ہے تین چوتھائی کپ کے برابر ڈال دینا ہے آلو ایک کپ کے برابر تھے تو ان کو تھوڑا سا مزید پکانے کے بعد چار سے پانچ منٹ گزرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر تین گلاس کے برابر جو ہے وہ پانی ڈال دینا ہے کیونکہ میں ادھر آپ کو میلی لیٹر کے ساتھ سے نہیں سمجھاؤں گا تو میں آپ کو گلاس کے ساتھ سے سمجھاؤں گا کہ میں نے کتنے گلاس لیے تھے اور کتنا کتنے گلاس رائس ہونے چاہیے اور کتنا گلاس اس میں پانی ڈالنا چاہیے تو میں نے اس کے اندر جو ہے تقریباً تین گلاس کے برابر پانی ڈالا ہے کیونکہ میرے پاس دو رہی گلاس کے برابر جو تھے وہ چاہتے ہیں اب اس کو میں کور کر لوں گا کور کرنے کے بعد جب اس کو فل شارج ہے آپ نے اس کے اندر یہ چاول جو ہیں جو تقریباً ڈائی گلاس کے برابر ہیں آپ نے اس کے اندر ڈال دینے سات سو گرام کے برابر ہیں ڈال کر آپ نے ان کو اتنی دیر تک بکانا ہے اور یہ نمک چیک کر لینا ہے اگر یہ نمک آپ کو یہ ترشم سارٹش محسوس نہیں ہو رہا تو آپ نے اس کے اندر نمک مزیر ڈال دینا ہے اس کے بعد یہ چاولوں کو پانی فشک ہوئے اب میں اس کے اندر یہ گاجریں وہ ڈال دوں یہ کالی میں اس کا پوٹر ڈالوں گا اس کے اندر کالی میں اس کا پوٹر ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد میں اس کے اندر ایک چھپنا بھی ڈال دوں گا یہ میں نے سبزیں آخر میں اس لیے ڈالی کیونکہ ان کا رنگ جو ہے جب آپ اس کو دم ڈگائیں گے تو ان کا رنگ چین نہیں ہوگا کلر چین نہیں ہوگا اب میں اس کو کور کر کے پچیس منٹ کے لیے دم کے لیے رکھ دوں گا اور پچیس منٹ کے بعد یہ دیکھیں الحمدللہ کتنے زبردست رائز بنے ہیں دیکھنے میں یہ جتنے خوبصورت ہیں انشاءاللہ کھانے میں بھی اتنے ہی مزیدار ہوں گے یہ میرے چکن فرائیڈ ڈائز جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں کیونکہ میں پریزنٹیشن کروں گا یہ اس طرح پلیڈ لے کر آپ نے اس طرح چاہول ڈال لینے ہیں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو میرے چکن فرائیڈ ڈائز کی رسپی ضرور پسند آئے گی آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کے بارے میں مجھے کمنٹس باکس پر کمنٹس ضرور دیجئے گا انشاءاللہ یہ بہت زبردست لائٹ سے رائز بننے ہیں اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہے اللہ حافظ